بسم اللہ الرحمن الرحیم بہاری مشینری کے ذریعے گیر قانونی تجاوزات اور بل بورڈ کو ہٹایا اس موقع پر انتظامیہ افسران نے واضح کیا کہ تجاوزات اور گیر قانونی بل بورڈ کے قلاف جلے انتظامیہ سرگرم عمل ہے اب بولیٹن میں بات ہوگی کوٹ سبزل میں کوٹ سبزل میں سرکاری ہسپتال میں میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ساتھ کبات کے نواحی شہر کوٹ سبزل میں بنیادی مرکز سے سرکاری ہسپتال میں میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے آنے والے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کوئی اور ہسپتال نہ ہونے کی وجہ دور دراصے علاقے سے آئے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے اور تمام تر مریضوں کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں ڈاکٹر کی ٹائم سے نہ آنے اور میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا بھی سامنا ہے اب بلٹر میں بعد سے کمالیا میں بھی راشن پیکج کا انتظام کر لیا گیا پنجاب دیگر شہروں کی طرح تحصیل کمالیا میں بھی وزیر اللہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صحبہ کے وی این کے مطابق محض ایام کے دوران مستعی کو اور گریب ریجسٹر خاندانوں کو معاشی ریلیف دلانے کے لیے نگابان رمضان راشن پیکج کی تک لیا گیا رمضان راشن پیکج باعزہ طریقے سے ریجسٹر خاندانوں میں گھر گھر جا کر تقسیم کیا جائے گا ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمیشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی کمالیا محترمہ گزالہ یاسن صحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر اللہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی حکم پر عمل شروع کیا گیا اور نیکی کا یہ عمل آج سے دس رمضان مبارک تک جاری رہے گا اب بلٹن میں بات ہوگی نشیرہ سے نشیرہ میں ڈسٹرک پولیس آفیسر کا مختلف شعبہ جات کا دورہ پولیس کام آسانیاں پیدا کر کے عوام کو بہترین سہولیات فرام کرنا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد عزر خان کا پی ایل ڈرائیونگ لیسنس برانچ دفتر مختلف شعبہ جات کے دورے کے موقع پر متلکہ حکام کو ہدایت جاری کی تفصیلات کے مطابق ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد عزر خان نے نشیرہ پولیس میں عوام برائے گئے پی ایل کا دورہ کیا پی ایل میں موجودہ سائلینس سے ملاقات بھی کی گئی اور سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا اب آپ کو بتاتے چلیں کہ بھاورپور میں غربت کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام کیا گیا بھاورپور کے علاقہ نشیرہ جدیت میں انجیو ہیلپ اینڈ ڈیٹ کی جانب سے غربت کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام ایک سو سے زائد گریب لوگوں کو کچن گارڈن کے سبان کے ساتھ ساتھ ایک سو سلائی مشین بھی گربت سے لاچار خواتین میں تقسیم گربت سے مجبور انستانیت کی خدمت کر کے دل کو سکون ملتا ہے سی او ہیلڈ ڈیٹ ماسٹر حامد خان کا کہنا ہمارا ادارہ بغیر کسی لالش کے غریبوں کے ہیلپ جاری رکھے گا ہمارے ادارے کی کوشش ہے کہ مٹانے کے لیے چھوٹے چھوٹے روزگاروں کے موقع فراہم کیے جائیں اب بلٹن میں بات ہوگی پیر محل سے پیر محل میں نیجی سکول میں تقریب کا انقاد کیا گیا سکول کی سلانہ ایوار تقسیم تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں بچوں نے ٹیبلو پیش کیے اور والدین کو طلبات کے لیے ڈیفینس کی تربیت اور ضروریات کو بھیوجا کر کیا طلبات نے ملی نغموں پر پرفومنس کے ذریعے پاک فوش کو غیران سے تحسین پیش کیا اور امتحان میں پوزیشن لینے والے طلبہ میں انعماد بھی تقسیم کیے گئے اب بلٹن میں بات ہوگی کوہارٹ سے کوہارٹ میں سب سے بڑی پارکنگ کھول دی گئی بھائی حکومتی حکمات اور کمیشنر کوہارٹ میں محمد عابد خان وزیر نے حکمات پر کمیشنر ٹاسپورس کا ہم سنگیمی لبور کر لیا کوہارٹ میں سب سے بڑی پارکنگ کو کھول دیا گیا اس موقع پر سٹیشن کمانڈر برگیڈیر مہینو دین میجر باز کھان ٹی ایم آم محمد شہیب ورکینڈ ایکزیکٹی آفیسر زائد خان کی نگرانی میں پارکنگ کا آغاز بھی کر دیا گیا شہریوں نے اس قسم کے عوامی فلاحوں منصوبے کو آغاز کر کے پارک فوج بازلہ انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کیا اب بلٹن میں بات ہوگی سانگر سے چودری نساور جٹ سانگر پریس کلپ پہنچ سانگر کے علاقے رواتیانی کے ذمہ دار سیاسی اور سماسی کارکن چودری ساناور جٹ پاکستان پریس کلپ سانگر پہنچ کر اکرا گلز مارڈل سکول کے معاملے پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کچھ قبضہ مافیا گروپ میرے خلاف گلز پروپاگینڈا کر رہے ہیں اور میرے سطح نفس کو مجروع کیا گیا میرے اوپر اکرا گلز مارڈل سکول کے قبضے کے جھوٹی خبریں چلا کر سکول کی جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اکرا گلز مارڈل سکول کو پلارٹ میں نے ڈونیٹ کیا تھا اس پلارٹ کی خرید و فروغ کرنے کے کاغذات میرے پاس وجود ہیں سوشل میڈیا پاکستان پریس سانگر کی ٹیم کی خبریں چلانے کے بعد سانگر کوٹ کے جس صاحب پرائمری نے رواتیانی سکول پہنچ کر تفصیل لی اور سانگر کوٹ کور امید ہے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی وزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این ٹوانٹی فور نیوز ایش ٹی کیونکہ ہم بنچھاتے ہیں ہر خواب امن کے ساتھ